بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ٹینتھ کلاس آج آپ کے لئے پاکستان سٹڈی کا سیونتھ لیکچر جو آپ پیش کیا جا رہا ہے ساتھوں لیکچر جو آج ہم انشاءاللہ پڑھیں گے اور اس میں ہم بلانگ پسچن نمبر فائیو جا ہے وہ آپ کو ڈسکس کریں گے میجر سوشل پرولمز آف پاکستان پھر سام پیج ونزرو سیون آن یور ٹیکس بک اور یہ مقصر سا سوال ہے کو بہت نمبر نہیں ہے تو اس میں چند جو پاکستان کے اہم مسائل ہیں ان کے اوپر ہم بات کریں گے سب سے پہلے جو بڑا مسئلہ وہ ہے انفلیشن انفلیشن ہم کہتے ہیں افراد ایزار کو یعنی کسی ملک میں دولت کا یا کرنسی کا بڑھ جانا اور اس کے مقابلے میں اشیاء ضرورت جو ہوتے ہیں ان کا کم پڑھنا یا نایاب ہونا یا کم ناپید ہو جانا یعنی کم ہو جانا جس طرح کے آج گل آپ پاکستان کی صورت دیکھ رہے ہیں کہ آپ بہت زیادہ پیسے لے کے جاتے ہیں لیکن چیزیں جو مارکیٹ میں کم ملتی ہیں اور انتہائی نایاب ہی ملتی ہیں یہ افراد ایزار کا ہی شاکسانہ ہے کیا بتایا گیا کہ اس میں پاکستان کی دیائی تیزی سے بڑھتی ہوئی عبادی جو ہے وہ پاکستان کی فی کا سامدنی کے اوپر منفی اثرات مرتب کر رہی ہے پر کیپٹا انکم ہم کہتے ہیں فی کا سامدنی یعنی پاکستان کی کل آمدنی کو کل لوگوں پر تقسیم کر دیا جائے اور ایک آدمی کے حصے میں جو آتا ہے اس کو ہم فی کا سامدنی کہتے ہیں اپرچنیٹیز فار سیونگ اور فیور اینڈی سٹینڈر آف لیبنگ اس فالنگ اس میں بجتوں کی صورتحال کم ہو رہی ہے انہیں بجت نہیں ہو پا رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میارے زندگی جیہو انتہائی طور پر گر رہا ہے دوسرا پنسلائی دیسارلی سٹیٹ آف ہیلتھ اینڈ کلینیلیس سیت اور سفائی کی ناگفتہ بے صورتحال خراب صورتحال مینی پریشیس لائیوز آر لاسٹ ایچیئر ڈیو ٹو ڈیس آرلی سٹیٹ آف ہیلتھ اینڈ کلینیلیس اور سال جو ہیں بہت ساری قیمتی جانے جو ہیں اس وجہ سے ضائع ہو جاتی ہیں کہ ہماری جو سیت اور سفائی کی صورتحال ہے وہ ٹھیک نہیں ہے دسپائیڈ سانٹفیکڈ ڈیویلپمنٹ سائنسی ترقی کے باوجود پیپل لیک اویرنیس آف دی رولز آپ کو ڈیلت لوگ جائیں افزان سیت کی حصولوں کو نظر انداز کرتے ہیں ان پر عمل نہیں کرتے جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ہماری رائشکائیں شہروں میں بہت تنگ ہیں اور ان میں ایک مقصر سے گھر میں بھی بہت ساری لوگ جائیں ہو رہتے ہیں اور اس طرح سے آسیت اور سفائی کی صورتحال کو برقرار رکھنا مشکل ہو جاتا ہے اس کے ساتھ جو باقی شہری سہولتے ہیں وہ بھی دکھتے آپ نہیں ہو سکتی آگے اللیٹرسی اور اگنورنس ناخاندگی اور جہالت اللیٹرسی اور اگنورنس اور میجر پرویم فیسد بائی پاکستان پیپل پیپل کان نارڈ ڈیفرینشیٹ بیٹوین رائیٹ اور رانگ دیویلٹرسی اور کان نارڈ پلی ایمپورٹن رول تو کیا ناخاندگی اور جہالت کی بنا پر ہمارے جو لوگ ہیں وہ معاشی ترقی میں اپنا کردار ادا نہیں کر سکتے اچھے اور برے انتمیز نہیں کر سکتے اور مختلف تاثبات سے ہم کا شکار ہوتے ہیں اور ایک ملک کا بہت بڑا عبادی کا ایسا ہے ایسا ہے جو کہ تعلیم سے بلکل بے بہر ہے اور سکول جانے والے بچوں کی تعداد بہت کام ہے اور ہر سال جتنے بچے پہلی کلاس میں داخل ہوتے ہیں اس سے اگلے سال ان میں سے آدھے جو ہوتا ہے وہ آدھے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں اور اپنی تعلیم کے ہم آگے لے کے نہیں چلتے نیکس آپ کے لئے جو سے ہیں ویک اکانومی کمزور معیشت اور کمزور معیشت کی بنا پر بہت سارے لوگ بے روزگاری کا شکار ہیں یعنی روزگار کی مواقع نہ ہونے کے برابر ہیں جتنی ہماری جمعنیسٹری سے پڑھ کے آ رہے ہیں یا غیر انرماند ہیں یا انرماند ہیں ان کے لئے آگے معیشت میں کوئی ایسے مواقع نہیں ہے کہ وہ اپنے لئے کاروباری زندگی کر سکیں اور یہ ملک میں بے چینی پیدا کر رہا ہے نیکس ون اس پورٹی غربت ایسے پورٹی غربت ایسے پورٹی پورٹی کیونکہ لوگوں کے لئے روزگار کے باقیتہ مواقع نہیں ہیں اور یہ چیز جو ہے اس کو غربت کی طرف لے کے جاتی ہے اس لئے لوگوں کا میارے زندگی یا انچائی کم ہے اس میں چاہیے کہ ہم اس بے روزگاری کا جو ہے اس کو ہم جڑ سے بخار پہنکیں اور اس کے ساتھ ساتھ روزگار کے مواقع پیدا کریں اور لوگوں کے اندر وسائل جائیں ان کو برابری کی بنیاد پر تقسیم کریں اس میں جو آگے آپ پڑھیں گے وہ ہے دولت کی غیر منصفانہ تقسیم دولت کی غیر منصفانہ تقسیم دولت کی غیر منصفانہ تقسیم یہ پہتگی زندگی غر مکہ، امیرا جا میں یہ پہتگیہ غر م yum حکم وہ مضبوط ہونا چاہیے جبکہ پاکستان میں اب یہ صورت تیار ہے کہ جو درمیانہ طبقہ تھا وہ یا تو کوئی تھوڑا پہتے ہیں چند دیکھ کہہ لیں کہ فیصد یہاں اوپر طبقے میں شامل ہو چکے ہیں عملی طبقے میں بہت بڑا ایک حصہ جو ہے وہ گلپت سے بھی نیچے چلا گیا ہے یعنی کہ اب میڈل کلاس جو ہے وہ کم ہوتی چلی ہی آ رہی ہے اور کسی ملک کی ترقی کے لیے اہم کردار جو تھا وہ میڈل کلاس ہی ادا کرتی ہے تو اس طرح سے جو مسائل کی غیر منسوانہ تقسیم ہے وہ معاملات کو خراب کر دیا ہے اس کے لیے اور تمام مسائل کی جار بھی یہی ہے یعنی امن امان اس سے خراب ہو رہا ہے معاشی سوٹیار خراب ہو رہا ہے تمام جب آپ کے جو سماجی اور معاشی مسائلوں اس سے پیدا ہو رہے ہیں سٹرنی ایک آپ کے لیے لان کوشن تھا مقصر ساتھ چھ سوالتے اس کے اندر آپ نے یہ تیار کرنا ہے یاد کرنا ہے اور نیکس انشاءاللہ جو آپ کی ملاقات ہوگی اب بلدے ثبت میں ہوگی اللہ حافظ